اسلام علیکم ناظرین مبینہ طور پر دھاندلی کے جو شواہد سامنے آ رہے ہیں اور انتخابات کو چوری کیا جا رہا ہے اس کے باوجود رانہ سناؤلہ جنونلی کا گنڈا ہے وہ بری طرح ہار چکا ہے اس پر حامد میر کا کیا کہنا ہے پہلے اسن کی گفتو کو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں ذرا سکتا ہے کہ رانہ سناؤلہ خانہ سناؤلہ صاحب اور ڈاکٹر نصار جٹس میں سے کون جیتا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک وکٹری پروسیشن نکلا ہوا ہے انڈیپینڈنٹ ایک لاکھ ایک اکتس ہزار ہزار چھینڈو گوٹ لے کر دیتا ہے رانہ سناؤلہ مسلمی قنون کی امید واد ایک لاکھ بارہ ہزار چار سو تین ووٹ لے کر ہار گئے یہ میں اس لیے بار بار کافی دیت سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ پرابلم تھا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ادھر کافی ٹینشن بھی تھی اور یہ جو آپ انانوسمنٹ ہوئی ہے یہ بڑی مشکل سے ہوئی ہے لیکن بنیادی طور پر میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن پرو پی ٹی آئی اور انٹی پی ٹی آئی تھا میرے صاحب اس سیٹ پر یہ اپسٹ سمجھا جائے اس پر اپسٹ ہے لیکن یہاں پہ جیسا کہ سوہر وڑائی صاحب کا بتا رہے تھے یہاں پر ان دونوں کے درمیان ایک خاتون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے تھے صدرہ بندیشہ صاحبہ تو وہ جیت نہیں سکی لیکن انہوں نے بھی مقابلہ کیا لیکن یہ اب رانہ سناؤلہ صاحب جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کا اتنا سنو رسوف تھا اور آپ الیکشن کیوں ہارے اور یہ نواز شریف صاحب کو بھی سوچنا چاہیے یہ بہت بڑا سوال ہے رانہ صاحب کا بھی تھوڑا پسر منظر بتا دیں رانہ صاحب نے بھی اپنی سیاسی کیریئر کا آغاز پیپلز پارٹی سے کیا پیپلز پارٹی کے ایم پی اے بھی رہے اور انٹی پی ایم ایل این ہوتے تھے پھر ایک دفعہ پیپلز پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا تو یہ نون میں چلے اور یہ برحضر آپ بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے ٹکٹ کیوں نہیں دیا یہ وہ ایک پرچہ تھا اور اس کا نہیں بتا دے بتا دے کھل کے بتا دے رانہ صاحب نے اپنی ایک مسلم لیگ نون کی ایک اہم خاتون جو اس وقت ان کی لیڈر ہیں ان کے بارے میں ایک بہت ہی قابل اعتراض قسم کی پریس کانفرنس کی تقریر کی جس پہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے برا منایا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اس قسم کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ دیکھیں مسلم لیگ نون نے ان کو اپنا لیا لیکن دو فروری کو جو مریم نواز نے پہتاب کیا آنا صاحب کا بیک گراؤن چوزری افتخار صاحب جو چیف جسٹس تھے وہ ان کی قزن تھے دیکھیں وہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ پوچھیں پی ٹی آئی کے کسی سپورٹر سے یا ووٹر سے کہ یار آپ اپنی پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو یہ بتائیں کہ کون سا کارنام ہے آپ کا میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف کو جو یہ ووٹ ملا ہے یہ سمبتھی ووٹ ہے اور دراصل یہ بائی ڈیفولٹ جو ان کی اپوڈیشن ہے جس میں نون اور پیپرز پارٹی دونوں شامل ہیں ان کی ان کمپیٹنس کی وجہ سے یہ صحیح کوئی ان کے مقابلے پر بیانیاں لے کے نہیں آسکے تو اور پھر اس کے بعد یہ جو عمران خان کو ان کے الیکشن سے پہلے ایک ہیٹرک کی گئی عدالتی فیصلوں کی ان عدالتی فیصلوں نے ان کو ایک مظلوم بنا دیا یعنی کہ انہوں نے ایک پیٹیشن فائل کی ہوئی ہے نہور ہائی کورٹ میں کہ یہ جو میرے خلاف کورٹ کے اوپن کورٹ کی بجائے جیل کے اندر میرا ٹرائل ہو رہا ہے یہ آرٹیکل ٹین اے کی خلاف ورزی ہے مجھے فیر ٹرائل نہیں مل رہا اس پیٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوا اور آپ نے تھک 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 تین فیصلے ان کے خلاف سنا دیئے اس سے ایک سمپتی ویو آئی ہے اچانک عمران خان کے لیے یہ اس کا ان کو ووٹ ملائے اگر آپ ابھی تک جو آپ کا ریزلٹ سکرین پر نظر آ رہا ہے اگر وہ چاہے تو نواز شریف وزیراعظم بن جائے گا وہ چاہے تو کوئی اور بھی وزیراعظم بن سکتا ہے اور وہ چاہے تو اپنا بھی بنوا سکتے ہیں ناظرین اندازہ کیجئے کہ نون لیکن مجرم اقرب لوگوں سے بھری ہوئی ہے رانہ سناولہ وہ انسان ہے جو پہلے پیپلز پارٹی میں ہوا کرتا تھا اور نون لیکن کی خواتین کے بارے میں بدزبانی کرتا تھا اور پھر محترمہ بنظر بھٹو نے اسی بدزبانی کی وجہ سے انہیں پارٹی سے نکال دیا اور اس کے بعد مجرم نواز شریف نے انہیں اپنی پارٹی میں رکھ لیا حالانکہ ناظرین وہ نون لیکن کے خواتین اور نواز شریف کے بارے میں ہی بدزبانی کرتا تھا چیپ باتیں کرتا تھا لیکن پھر بھی نواز شریف نے اسے اپنی پارٹی میں شامل کر لیا یہی سے اندازہ لگا لیجے کہ نون لیکن میں نواز شریف کا کیا میار ہے اور ناظرین یہ آج سے شروع نہیں ہوا شروع سے ہی مجرم نواز شریف اس طرح کے کرپٹ نا اہل اور بدتمیز ٹولے کو پسند کرتا ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی بھی کمزوریاں ہوتی ہیں اور نواز شریف کمزور لوگوں کو پسند کرتا ہے چونکہ اس نے خود بھی کرپشن کرنی ہوتی ہے چوریاں کرنی ہوتی ہیں اسی لیے یہ ایسے لوگوں کو اپنی پارٹی میں رکھتا ہے جو ان کی بھرپور سپورٹ کرے اور اس طرح کے غیر قانونی کاموں میں لیکن ناظرین پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی وقت جیتے ہوئے ہار سکتے ہیں اور ہارنے والے جیت سکتے ہیں جیسے کہ گزشتہ چوبیس گھنڈوں میں پاکستانی عوام نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے ناظرین آپ کس بارے میں کیا رائے ہیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ